سور قصص اللہ نے شروع کی ہے قرآن میں بہت زیادہ بیان کی ہے فیرون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے ظاہر ہے اللہ جب ایک تھی اس کو بہت زیادہ بیان کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بار بار یہ واقعہ سنیں کیونکہ عبرت کی جتنی باتیں ہمیں اس واقعے سے پتا چلتی ہیں شاید کسی اور واقعے میں اتنے اسباق نہیں ہیں کس کس طرح سے اللہ محلت دیتا ہے نافرمانوں کو کیسے اللہ خفیہ تدبیریں کرتا ہے ظالموں کے خلاف ظالموں کو خود بھی پتا نہیں ہوتا آج دور ہے اسباب کا مادہ پرستی کا ہر چیز کا سائنٹیفک ثبوت چاہیے کیلکولیشن کیلکولیٹر کیلکولیٹ کرتے ہیں نا ہر چیز کو یہ ہوگا تو پھر گل یہ ہوگا پھر برسوں پھر یہ ہوگا تو اس واقعے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کچھ اور تو ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے تبلیغ والے ایک لفظ کہتے ہیں ناکامی کے نقشوں میں کامیابی نقشوں سے لگ رہا ہوتا ہے کیلکولیشن بتا رہی ہوتی ہے غلط ہو گیا لیکن اللہ ان نقشوں میں کیا کر دیتا ہے کامیابی تو یہ واقعہ اللہ نے شروع ہی عجیب انداز سے کیا اِنَّ فِرْعُونَ عَلَى فِي الْأَرْضِ زمین میں فرعون نے سرکشی کی تھی وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِعَعَا اور اپنے ماتحت رعایہ کو دو حصوں میں بانٹ رکھا تھا گورمنٹ کا کام ہوتا ہے اپنی عوام کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں یہ نہیں کہ آپ ان کو کیا کر دیں ڈیوائٹ کر دیں لیکن اس نے ڈیوائٹ کر رکھا تھا یَسْتَوْعِفُ طَاعِفَةً مِّنْهُمْ ایک جماعت کو کمزور بنائے ہوا تھا بنی اسرائیل کو کیونکہ وہ فلسطین سے ہجرت کر کے آئے تھے یہاں کے نیشنل ہو چکے تھے مگر آج بھی دنیا میں ایک نمبر نیشنل اور دو نمبر نیشنل یہ وہاں سے آئے لوگ ہیں اور چونکہ حق پرست ہیں نماز روزے کے پابند ہیں فیرون کو ڈر تھا کہ جو ظلم کا نظام ہوتا ہے اس کو خطرہ حق پرستوں سے ہوتا ہے اپنے جیسے باطلوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے تب ہی تو آج مسلمان سب سے کمزور ہیں دنیا میں پٹ رہے ہیں لیکن دہشتگردی کا تانہ کس کو دیا جاتا ہے مسلمانوں کو حالانکہ بچارے تو دہشتگردی کا شکار ہیں پوری دنیا میں لیکن ایک نظریہ ہے ایک سوچ ہے ایک دین ہے باقی دنیا میں کسی کے پاس کوئی سوچ اور نظریہ بچے ہی نہیں ہیں حق اور باطل کی ڈیفینیشن کسی کے پاس نہیں ہے آپ کسی ایتھیس کو میرے سامنے بٹھا دو میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں میں اس سے صرف یہ پوچھوں گا اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور برے کی ڈیفینیشن قیامت آ جائے گی وہ اچھے کی کوئی ڈیفائن ہی نہیں کر سکتا کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے تو جب اچھے کی ڈیفینیشن کا پتہ نہیں ہے اچھائی کی ڈیفینیشن کا پتہ نہیں ہے تو اچھے کی ڈیفینیشن کہاں سے پتہ چلے گی اس سارانہ شروع ہو جاتا ہے اب اے جب اچھائی کوئی نہیں ڈیفائن کر سکتے تو جس میں اچھائی ہوتی ہے وہ اچھا ہوتا ہے نا تو جب اچھائی کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں یہ اچھائی ہے یا نہیں ہے پھر جب نہیں ہے تو یہ اچھا ہے یا برا ہے حالانکہ پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ there are two types of insan ایک اچھے اور ایک برے تو برائی کے definition ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو اس لیے آج سے سو سال پھر وہی اس طرف چلا جاؤں گا میں چھوڑو ابھی ہم پھر یہ واقعہ رہ جائے گا ہمارا ہماری اپنی تقریر زیادہ شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیرون نے کیا کیا تھا دو حصوں میں ڈیوائٹ کر رکھا تھا یہ دو نمبر اور یہ ایک نمبر اپنی قوم کے جو لوگ تھے غیر مسلم اس کو خدا ماننے والے ان کو بڑے اچھے اچھے اہدے دیئے ہوئے تھے سپریم کورٹ کا جج بنائے ہوا تھا کسی کو چیف آف آرمی بنائے ہوا تھا کسی کو اپنا مشیر خاص بنائے ہوا تھا اور بنی اسرائیلیوں کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں تھا اتنا ظلم کہ اس کو جب خطرہ ہوا کہ نسل ان کی بہت تیری سے بڑھ رہی ہے نسل ان کی کیونکہ مذہبی لوگوں کی نسل ہمیشہ زیادہ سپیٹ سے بڑھتی ہے کیونکہ وہ یہ فیملی پلاننگ کے نظریات سے متاثر نہیں ہوتے اور اگر کوئی مذہبی آدمی متاثر ہے تو مذہبی ہے نہیں وہ وہ ایک لبادہ اڑاوا ہے اس نے دین کا اس کے دل میں توقع اللہ پہ اعتماد اور صحیح حدیث کی ویلیو اس کی نظر میں ہے نہیں ابھی میں نے کینسر کے سپیچلسٹ ڈاکٹر ہے ان کا انٹریویو لیا انہوں نے بتایا میرا آن دا ریکارڈ موجود ہے میرے چینل مفتی تاریخ مسعود سپیچز پر کہ جو بریس کینسر ہے نا اس کی ایک بڑی وجہ لڑکیوں کی دیر سے شادی بھی ہے نسل کو روکنا بھی ہے سمجھتے ہو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے تو نیچر سے لڑو گے نا برواد ہو جاؤ گے فائدہ نہیں ہوگا خیر تو فیرون نے کیا کرنا شروع کیا نسل کم کرنے کے لیے نا کیونکہ اس کو پتا تھا اتنی سینس فیرون میں بھی تھی کہ جس قوم کا گروت ریشو بڑھتا ہے پاورفل وہی ہوتی ہے وہی پاورفل ہوتی ہے تو فیرون نے کیا کیا اب فیملی پلاننگ کے طریقے تو اس دمانے میں اجاد نہیں ہوئے تھے کہ ان کو تمیز سے فری میں خواتین گھروں میں گردش کرتیں اور ان کو سمجھاتیں تمہارے وسیطر مفاد کے لیے دو بچے ہی اچھے ایکچولی ایجوکیشن اور فیس بچوں کی کہاں سے کنوینس کا خرچہ پھر ایکچولی دیکھیں عورت کی صحت یہ ٹوپیڈ رامے فیرون کو نہیں آ دی آج کل کے فیرونوں نے سیکھے ہوئے ہیں یہ کہ قتل بھی نہ کرو اور کام ایسا کرو کہ کام قتل سے بڑھ کر ہو جائے بدنامی بھی نہ ہو تو فیرون تو سیدھا سیدھا اس نے کیا کیا بھائی پیدا ہونے سے تو روگ نہیں سکتے یہ ٹائم پہ شادیاں بھی کرتے ہیں ان کے مذہب میں شادیاں بھی زیادہ تھی بنی اسرائیل میں چار سے زیادہ شادیاں لاؤ تھی حضرت موسیٰ کے مذہب میں تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو اب حل یہی ہے کہ جو لڑکے پیدا ہو رہے ہیں ان کو زبا کر دو لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو لڑکوں کو قتل کر دو کیونکہ نسل جو مضبوط ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے لڑکوں سے مرد زیادہ ہوں گے تو نسل مضبوط ہوگی اور کسی نے اس کو بتا بھی کوئی نجومی وجومی نے ٹوپٹ رامانی کیا تخوب سمجھ لو لوگ کہتے ہیں نجومی نے فیرون کو بتایا تھا تیری نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا نجومیوں کو ککھ بھی نہیں پتا ہوتا کسی نجومی نے بتایا ہوتا فیرون رکھ کے ایک تھپڑ لگاتا اس کو بولتا اپنا کام کر جا کے اتنی سنس فیرون میں بھی تھی کہ ان نجومیوں کو جن کے پاس بہننے کی چپل نہیں اور کپڑے نہیں ہوتے وہ تمہیں کیا بتائیں گے کل کا تو یا تو فیرون کو خواب آیا تھا یا اس کو ویسے ہی خطرہ تھا کہ مجھے خطرہ کس قوم سے ہے این ممکن ہے اس سے اندازہ لگایا ہو کہ ہمیشہ لیڈر اس قوم میں پیدا ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام مصر میں کہا تھے بنی اسرائیل میں سے تھے نا اس قوم میں تو مجھے خطرہ اسی قوم میں کوئی لیڈر پیدا نہ ہو جائے کیونکہ بعض قومیں اچھی ہوتی ہیں لیڈر سے محروم لیڈر اگر قوم کے پاس نہیں ہے تو کتنی اچھی قوم ہو بھیڑ بکریوں کی طرح اس کی حیثیت ہوتی ہے جیسی ہم لوگوں کی حیثیت ہے سمجھتے ہو لیڈر خاندانی مل جائے تو قوم بھی خاندانی بن جاتی ہے پھر لیکن خاندانی لیڈر کی سیلیکشن کے لیے پہلے سے تھوڑا بہت خاندانی ہونا ضروری ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اللہ خیر کرے تو ہمارے ایک استاز تھے وہ اکنا واقعہ سناتے تھے کہ ایک شاگرد اپنے استاز کے پاس آیا کہنے لگا اگر آپ میرے استاز نہ ہوتے میں آپ کو اتنی گالیاں دیتا لیکن آپ چونکہ میرے استاز ہیں اس لئے میں احترام کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا تو نے میرا بیڑا تو غرق کری دیا ہے تو زیادہ میں ڈیڈیل میں نہیں جانا چاہتا اچھا خیر تو بھئی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اچھا فیرون کو یہ خطرہ ہوا کہ میری قوم میں ایسا بنی اسرائیل میں ایسا یا تو خواب آیا یا اس کو یہ خطرہ ہوا کہ بھئی یہاں کوئی ایسا لیڈر پیدا ہو سکتا ہے درباریوں نے بھی اس کو مشورہ دیا ہوگا وہ جو چمچے ہوتے ہیں تو فیرون نے کیا کیا اتنا ظالم جہاں خبر ملتی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اس کو زباہ کر دیتا زباہ کر کتنا چیخیں چیختی ہوں گی مائیں قرآن کہہ رہا واقعی بڑا فسادی تھا وہ الفاظ دیکھو قرآن کے ہم نے ارادہ کیا زمین میں جو سب سے کمزور ترین قوم ہے ہم اس پر احسان کریں ہم اس پر احسان کریں اے اللہ کیا احسان کرے گا اس قوم پہ ظلم سے بچا لے گا یہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ فیرون کے دل میں کچھ رحم آئے گا یہی ہو جائے گا نا 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 اللہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ ہم کائی پلڑ دیں نجعلہم ائمتا زمین کا امام ان کو بنا دے ہم حکومت کس کو دے دیں ان کے ہاتھ میں حکومت آ جائے اور صرف حکومت نہیں زمین کی باگ دور مضبوط خلافت مضبوط حکومت اس کمزور ترین قوم کے پاس آ جائے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں ہم ان کو مضبوط ٹھکانہ دے دیں الیکشن والی حکومت نہیں کہ پانچ سال میں پھر ڈر لگا رہے کہ دوبارہ فیرون اگلے الیکشن میں جیت جائے وَنُمَكِّنَ تمکین کہتے ہیں مضبوط ٹھکانہ ایسی پاورفل حکومت کے اپوزیشن کا کوئی خطرہ ہو ہی نہیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُورِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَ اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم فیرعون اور حامان جو اس کا سب سے بڑا چمچہ وزیر تھا وہ اور ان کا جو لشکر تھا ان کی جو فوج تھی جو ظالم تھی ہم ان کو دکھا دیں مَا کَانُ يَحْذَرُون جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو جائے گے تو ہم نے کہا ہم ایسا کر کے دکھائیں گے کیسے اللہ نے انتظام کیا وَأَوْحَيْنَ الَا أُمِّ مُوسَى حضرت موسیٰ کی ماں کو جب حمل ہوا اور بچے کی ولادت کا وقت آیا کتنی مبارک ماں ہیں قرآن ان کا قرآن میں کیسے ذکر کرتا ہے موسیٰ کی وجہ سے ان کی ماں کی بھی عظمت بڑھ گئی عورت کی عزت میں اس کی اولاد اس کے شوہر اس کے باپ کا بہت بڑا دخل ہے اور آج میرا جسم میری ورزی والوں نے عورت کو مرد سے کیا کر دی ہے رشتے سے آزاد کوئی رشتہ ہی نہیں رہا اس کا مرد کا بس آزاد زندگی گزارو وَأُوْحَيْنَا إِلَا أُمِّ مُوسَى ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی ان ارزعیہی کہ اسے دودھ پلاتی رہے حضرت موسیٰ کی ماں پیغمبر نہیں تھی ولی اللہ تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ پیغمبر کے علاوہ بھی کسی پر الہام ہو سکتا ہے لیکن وہ الہام شرعی حجت نہیں ہوتا اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ اے موسیٰ کی ماں جب تجھے موسیٰ پر خطرہ ہو کہ فیرونی آئیں گے اور اس کو زبا کر دیں گے فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ تو اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا وَلَا تَخَوْفِي وَلَا تَحْزَنِي خوف نہ کرنا غم نہ کرنا اِنَّا رَادُوْهُ إِلَيْكِ یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا یہ اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا ان کا یہ جو بلاغت ہے نا قرآن کی یہ بیان نہیں کی جا سکتے اِنَّا رَادُوْهُ إِلَيْكِ ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے ڈالے گی کہاں دریا میں لیکن ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے وَجَعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کو زندہ بچا کے تیری گود میں پہنچائیں گے بلکہ ہم اسے پیغمبروں کی جماعت میں شامل کریں گے تو قرآن کہتا ہے فَالْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَونَ اللہ کی قدرت صندوق میں بند کر کے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا اور جس سے بچانے چاہتے تھے وہ صندوق اسی کے محل میں پہنچ گیا وَقَالَتِ مُرَعَةُ فِرْعَونَ جب وہ صندوق کھولا گیا لایا گیا فیرون کے محل میں کہ بھئی ایک صندوق سے بچہ ملائے اس کی بیوی نے بھی دیکھا دربانیوں نے بھی دیکھا اب ان کو نہیں پتا تھا اگر پہلے پتا چل جاتا بنی اسرائیل کا ہے تو مار دیتے شہید کر دیتے قَالَتِ مُرَعَةُ فِرْعَونَ فیرون کی بیوی نے کہا قُرَّتُ عَيْنِ اللِّي وَلَكِ یہ میری اور تیری آنکھوں کی تھنڈک ہے لا تقتلوہو اسے قتل مت کرو عَسَائِن فَعَنَا ہو سکتا ہے ہمارے کام آجائیے اَوْنَتَّخِدَهُ وَلَدًا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں کہا جاتا ہے فیرون کے اولاد نہیں تھی واللہ عالم ہم اس کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب پتا چلا کہ نکلا کہاں ہی ہے بچہ فیرون کے محل میں تو قرآن کہتا ہے اَصْبَحَ فُعَادُ اُمِّ مُوسَى فَارِغَا موسیٰ کی ماں کا دل سبر سے خالے مسئلہ یہ تھا اگر وہ جا کے بتا دیتی میرا بیٹا ہے تو لازمی قتل ہونا تھا وہ سمجھ جاتے ہیں تو بنی اسرائیل کی ہیں لیکن ماں نہیں کیسے بتائے ان کو تو ویسے ہی کہ میرے دشمن کے گود میں کیوں پل رہی ہے تو قرآن کہتا ہے اِنْ قَادَتْ لَتُبْدِ بِهِ قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں جا کے بتا دیتی میرا بیٹا ہے میرے حوالے کرو ماں عورتیں جذبات میں ایسا کام کر لیتی ہے نا جس سے ان کو فائدے کے بجائے نقصان جیسے آج کل عدالتی خلے لے لے گے نا گھر جبیٹ جاتی ہیں بعد میں جب پتا چلتا ہے نا وہ پرانا والا گیا اور نیا والا مارکیٹ میں کوئی اویلیبل مناسب ریٹ پہ نہیں ہے پھر پرانے والے سے رابطہ کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے دل میں اتنی نفرت بیٹھ چکی ہوتی ہے اتنی بیٹھ چکی ہوتی وہ اگر رکھتا بھی ہے تو وہ عزت نہیں دیتا کہ یہ ایک دفعہ بھاگ چکی ہے گھر سے یہ مسلم لیگ میں سابق دور حکومت میں کسی خاتون نے آواز اٹھائی تھی اس خولہ کے کیس کے خلاف کہ اس سے عورتیں برباد ہو رہی ہیں مردوں کے بجائے عورتوں کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ عورت کی طبیعت میں جلبازی جلبازی میں شوہر نے کہیں غبصے میں تھپڑ لگا دیا فوراں جا کے کھولا کی ڈگری لے لی پھر بعد میں خیال آیا یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ عورت کی طبیعت میں جلبازی ہے وہ جلدی میں ایسے فیصلے کر لیتی ہے جس سے بعد میں وہ پچھتاتی ہے بہت عورتیں اپنا نقصان کر چکی ہیں یہ عدالتی کھلوں سے لیکن مسلم لیگ کی خاتون نے آواز اٹھائی تھی آٹھ دس سال پرانی بات اس آواز کو دبا دیا گیا تو ایسا ہوتا ہے مارکٹ میں اچھی باتوں کو ہماری اسمبلیوں میں الحمدللہ کبھی بھی اور اس سے بڑے بے وقوف ہم لوگے ہیں ابھی پھر مجھے غصہ دلا ہوگے تم لوگ اچھا خیر تو بھئی قرآن کیا کہتا ہے قریب تھا کہ وہ بتا دیتی ہیں کہ میرا بیٹا ہے لیکن قرآن کہتا ہے لَوْ لَا رَوَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ہم نے ان کے دل کو مضبوطی سے بان دیا کچھ آپ اللہ کے لئے کرو کچھ اللہ بھی آپ کو سبر کی توفیق دیتا ہے اللہ کہتا ہے ہم نے مضبوطی سے ان کے دل کو کیا کر دیا کوئی رسی سے پان دیا کہ بے قابو نہ ہونا قرآن کہتا ہے وَقَالَتْ لِيُفْتِهِ جب حضرت موسیٰ کی ماء نے بچے کو صندوق میں ڈالا تو حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا قُصی ہی اس صندوق کے پیچھے پیچھے چل اللہ کے کہنے پہ میں ڈال دو رہی ہوں لیکن پتہ نہیں بچہ جائے کہاں پیچھے پیچھے چل فَبَصُورَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ موسیٰ کی بہن چپکے چپکے اس صندوقچے کو دیکھتی رہی فیرونیوں کو پتا نہیں چلا اس لیے کہ اگر فیرونیوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بچی دیکھ رہی ہے تو وہ کہتے بھئی اس کا کیا لگتا ہے جو اتنے دور سے اس کے ساتھ چل کے آ رہی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہی اس کی رشدار ہے بہنے اور بچہ پتا چل جاتا کہ کس کا بیٹا ہی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے لا شعوری طور پر اس نے بس یہ دیکھ رہی ہے جا کہاں رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ بچے کو سب سے پہلے دودھ چاہیے ہوتا ہے تو فیرون کی بیوی نے جب مشورہ دیا اس کو قتل نہیں کرو فیرون نے کہا بلکل آپ کا مشورہ سر اور آنکھوں سمجھتے ہو سمجھتے ہو گئے ہوگے آپ لوگ اب کیا ہوا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ دھر دودھ پلانے والی کہ دودھ کو اللہ نے موسیٰ پر حرام کر دیا حرام کا مطلب موسیٰ کسی کی چھاتی کو مو لگانے کے لیے تیار نہیں بچہ تو مر جائے گا حضرت موسیٰ ظاہر پیغمبر تھے اتنے حسین تھے کہ قرآن میں سورہ طاہا میں آتا ہے اَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ ایسا پیار تھا نا ان کے چہرے پر کہ سب کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی فیرونیوں کے دل میں محبت ڈال دی بچے پر پیار اتنا آرہا تھا سب کو اتنے خوبصورت اتنے حسین تو اب وہ سب چاہ رہے تھے کہ اس بچے کی جان محفوظ ہو جائے اب بریشان ہے بھئی بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا شکر ہے اس وقت تک پوٹر کا دودھ اجاد نہیں ہوتا آج ہم کہتے ہیں کوئی بڑا لیڈر چاہیے تو پوٹر کا دودھ پی کے بڑے بڑے لیڈر پیدا نہیں ہوتے پوٹر سے اچھا ہے بہنس کا پلا دو اپنے بچوں کو شید کچھ بن جائے خیر میں کمپنی کا نام لینے لگا تھا لیکن پھر میں نے کہا کمپنی والے کیس کر دیں گے میرے خلاف اب وہ بہن موسیٰ علیہ السلام کی چلے گئی دربار میں کہنے لگی بھئی وہ ایک خاتون ہے میرا خیال ہے کہ میں بھی جب یہ وہ گود میں لیں گی تو اس خاتون کے بارے میں ریپورٹ یہ ہے کہ ہر بچہ ان کا دودھ پی لیتا ایسے کچھ گول مل کر گئے نا تاکہ یہ پتا نہ چل جائے کہ وہ ان کی ماں ہے اور میں ان کی بہن ہوں اس بچی کا بھی کیسا کانفیڈنس تھا کتنے احتیاس سے اس نے جا کے فیرونیوں کو ایسا بتایا کہ پتا نہ چلے کہ میرا اس سے کوئی ڈیلیشن ہے قرآن کہتا ہے ہم میں تمہیں ایسے گھر کا پتا بتاؤں جو اس کی کفالت کر لیں گے بچے کی اچھے سے وہ خاتون ہیں وہ بچوں کو اچھا سا پال بھی لیتی ہیں اور امید ہے یہ بچہ ان کا دودھ پی بھی لے گا قرآن کہتا ہے وہ لوگ خیرخواہی چاہ رہے تھے حضرت موسیٰ کی بچے کی جان بچانا چاہتے تھے فَرَضَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ ہم نے اس طرح موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا دی پہلے زمانے میں دستور تھا مالدار گھرانوں کی عورتیں بچے پیدا کر کے دائیوں کے حوالے کر دیتی تھی کہ بس پیار کروانے کے لیے دن میں تین چار دفعہ زیارت کروا دیا کرو باقی ساری ٹینشن کس نے اٹھا نہیں ہے تم نے اور جب تھوڑا سا انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل جائے تو پھر ہمارے حوالے کر دینا تو میں مالدار عورتوں سے کہتا ہوں جو بڑی دیسنٹ قسم کی لائف گزارنا چاہتی ہیں بچے بچے پیمپر ویمپری انٹینشن ہو اور اس کی وجہ سے وہ نسل روک لیتی ہیں تو روکنے سے بہتر ہے پیدا کر کے دائیوں کے حوالے کر دو میاں سے بولو جہاں اتنا خرچہ کر رہے ہو کہاں ایک دائی رکھ لو وہ پال پوس کے تھوڑا جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا تو تمہارے حوالے کر دے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہے نا پیدا کرنے سے بہتر ہے کسی سے پلوالو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی تو حضرت دائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا نا تو پہلے زمانے میں یہ بہت ہوتا تھا کہ مالدار گھرانے کی عورتیں جو تھی وہ کہتے ہیں بھئی ایکچولی ہمارے پاس ٹائم جو نے سٹائل ان کا ٹائم نہیں ہے ابھی ایک اسائیمنٹ تیار کرنا ہے اور میٹنگ بھی ہے ایک بزنس میٹنگ بھی ہے وغیرہ وغیرہ میاں مخنچو کہیں باہر بیٹھا ہوئے خیر تو کوئی بات نہیں آپ کسی اور سے پلوالیں جہاں اتنا خرچہ ہو رہا ہے لیکن روکنے سے بہتر ہے کہ کسی سے پلوالیں خیر تو مخنچو کا لفظ نکالتے ہیں نا بھئی تو قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں وَلَا تَحْزَنْ اور وہ غم نہ کرے وَلِتَعْلَمْ اور موسیٰ کی ماں کو یقین آجائے اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے سچا کرتا ہے اللہ نے کہا تھا اس کو صندوق کے حوالے کر دے میں اسے تیری گود میں پہنچاؤں گا مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ